یمین ارثات قسم یعنی شپت شریعت میں یہ وشیش روپ سے کسی مہتپورن چیز کے علیک کے ساتھ کسی کارج کو نشچت روپ سے کرنے کا پڑھن لینے کو کہتے ہیں قسم کے سیغے ارثات وچن میں اللہ کے نام کا ہونا آوشیک ہے جیسے واللہ والرحمانی اتوہ اللہ کے وشیشن کا جیسے وعزت اللہ وجلالی قسم کھانے کی حکمت کسی چیز کو کرنے کا درد نشچے کرنا ہے تتھا یہ یا تو اس لیے کھایا جاتا ہے کہ سامنے والے کو کہنے والے کی بات کا وشواش ہو جائے یا پھر اس لیے کہ وہ سویم کسی کام کو کرنے کا درد نشچے کرنا چاہتا ہے اتوہ کسی کام کے نہ کرنے کا یا سامنے والا اتوہ کوئی بھی کسی بات میں دردتہ درشانے کے لیے قسم کھانے کو کہے یا کسی کارج کے کرنے یا نہ کرنے کو پریریت کرنے کے لیے اتوہ دی قسم کھانا مکروح ارثات آپ پھر یہ ہے اللہ تعالی کا قطن ہے ارثات جو بہت زیادہ سچی جھوٹی قسمیں کھاتا ہو اللہ تعالی کا فرمان ہے اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا جائز نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی تم کو اس بات سے روکتا ہے کہ تم اپنے پروجوں کے نام کی قسم کھاؤ اتہ جو قسم کھانا چاہے وہ اللہ کی قسم کھائے اتوہ چپ رہے قسم کے انیک پرکار ہیں جیسے دی گئی سوچنا کی پشٹی کے طور پر قسم کھانا دی گئی سوچنا یدی صحیح ہے تو یہ قسم سچا ہے کنتو قسم کھانے والے نے یدی حق کو چھپانے اتوہ جھوٹ کو سچا ثابت کرنے کے لیے قسم کھایا ہے تو یہ یمین غموس ہے کیونکہ یہ قسم کھانے والے کو پاپ میں لپت کر دیتا ہے سوائے یہ کی ایسا کرنے والا توبہ کر لے اور ادھیکار والے کا ادھیکار لوٹا دے اسی پرکار سے بھوش میں کسی کار جکے کرنے اتوہ نہ کرنے کی دریڈتہ کو درشانے کے لیے کھایا جانے والا قسم یا تو پریرید کرنے کے لیے ہوتا ہے یا اس لیے کھایا جاتا ہے کہ قسم کھانے والا سوائم یا کوئی دوسرا بھوش میں کسی کار جکو کرنے اتوہ نہ کرنے کا دریڈتہ نشہ کرے جیسے کہے اللہ کی قسم میں اموک و یکتی کے پاس جاؤں گا اتوہ یوں کہے اللہ کی قسم میں اموک و یکتی کے گھر میں پرویش نہیں کروں گا اس پرکار کے قسم کو منعاقیدہ اتوہ معاقودہ کہا جاتا ہے جب اس کے اندر ان کی شرطیں پائی جائیں قسم کا ایک پرکار یمین غیر معاقودہ ہے ارثات انشجت قسم جو کی یوں ہی زبان سے نکل جاتا ہے جس کو قسم کھانے والا کسی نشجت ادیش کے بینا انعایہ سے ہی اچارت کر دیتا ہے جیسے نہیں اللہ کی قسم کیوں نہیں اللہ کی قسم اس پرکار کے قسم کا کوئی اعتبار نہیں ہے کوئی ویکتی یدی کسی چیز پر قسم کھا لے اور اس کے بعد دیکھے کہ اتم یا ہے کہ اس چیز کو کر لیا جائے تو ایسی استطیم ہے وہ اس کارج کو کر لے جس کو وہ اتم سمجھ رہا ہے اور اپنے قسم کا کفارہ ارثات پرائشچت ادا کرے اور کفارہ کے والا انہی قسموں میں ہوگا جو قسم سعودیش کھایا گیا ہو جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا قطن ہے لا يؤاخذكم اللہ باللغب في ایمانكم ولکن يؤاخذكم بما عقدتم الایمان فکفارته اطعام عشرة مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتهم او تحرير رقابه فمن لم يجد فصیام ثلاثة ایام ذلك کفارة ایمانكم اذا حلفتم اس آیت سے اسپشت ہوتا ہے سعودیش کھائے گئے قسم کا کفارہ آرم میں وے کلپک ہے کنتو انت میں ترتیب سے ارثات کرموار ہے اتہ قسم کھانے والا جدی اپنے قسم کو توڑتا ہے تو تین چیزوں میں سے کسی ایک کے چین کے دوارہ کفارہ ادا کرنے کا ادھکار اسے پرابت ہے یا تو دس نردنوں کو بھوجن کرائے یا انہیں کپڑا پہنائے یا پھر ایک داس کو سوطنتر کرے یدی ایسا کرنے میں اسمرد ہو تو تین دینوں تک روزہ رکھنا اس کے لئے انیوارد ہے اور بہتریہ ہے کہ یہ روزہ وہ لگاتار اور نرنتہ رکھے جو ویقتی قسم کھاتے سمیں اس کو اللہ کی مرضی پر چھوڑ دے جیسے کہے یدی اللہ نے چاہا تو میں ایسا کروں گا یا پھر یدی اللہ نے چاہا تو میں ایسا نہیں کروں گا اور ایسا ویقتی یدی قسم توڑ دے تو اس پر کفارہ ادا کرنا لازم نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قسم کھایا تتہا انشاءاللہ کہا تو اس نے استثناء کر لیا تو اس قسم کو توڑنے کا کفارہ نہیں ہے